حسین 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 یا قباب العباء وعنی الہواش موصل فی کر بلے نزلوها لصب و غیم ہم پی ہے ابن النبی آج کے اس پورا شوق دور میں جس میں شریعت پر عمل کرنا ہم لوگوں کا سب سے اہم ہے علماء اور ذاکرین اور اسی میں سب سے زیادہ خطبہ ذاکرین ہیں جو صاحب ممبر ان سے میرے گزارش یہی ہے کہ جو تقاضی ممبر ہے اس کو باقی لکھا جائے احترام ممبر کا پورا خیال لکھا جائے اور ہمیں آج کے دور میں ہماری قوم کو ضرورت ہے تبلیغ کی فضائل کے ساتھ ساتھ توڑی اس میں تبلیغ کے بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے بس میرا یہی کہنا ہے ہمارے جو سماج ہے تو اس میں محراب اور نمبر سے اگر اچھے میسج جائیں گے اچھے خطیب ہوگئے اچھے علم ہوگئے اور وہ سب چیز سے ہج کے اگر جو تبلیغی نصیحتیں کریں گے ہمارے قوم کو اس ٹیم جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں زیادہ جانکاری کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے انہوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہمارے تنظیم المقاطب رفت سے جو یہ تین ہر جگہ سستیوں میں جا کر مہم چلا رہی ہے اگر اس میں سبھی لوگ اگر شرکت کرتے ہیں صحیح سے اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایک اچھا میسج جائے گا مولا صاحب نے بہت اچھی مہم چلا رہی ہے ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں ہم یہ فکر کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ممبر اور میراب ٹھیک ہو جائے تاکہ سماج کی ساری پریشانی دور ہو جائیں مولا ان مولانا کو بہت جو ہے نا کامیابی دے انہوں نے ایسی مہم چلا رہی ہے جس سے ہمارے معاشرے کو جتنی برائی ہیں وہ بہت جل ختم ہو جائیں گی پروردگاہ انہیں اس میں بہت اچھی کامیابی عطا فرمائے اور ہم ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں درہ تنزل مکاتب کے جانب سے احترام ممبر احترام عزاداری کے حوالے سے جو مہم چلائی جا رہی ہے بہت اچھی ہے جو اصل ضرورت ہے احترام ممبر کی عزاداری کے حفاظت کی اس میں سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ مدد نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو بانیے عزا ہیں جنب زینب صلی اللہ علیہ اور امام سجاد ان کا کیا انداز تھا عزا کا برپا کرنے کا کیسی عزاداری انہوں نے برپا کی جو اس کا اثر آج تک باقی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ عزاداری کریں گے اور اسی قلوس کے ساتھ تو انشاءاللہ کسی کمنٹی نہیں دکھائی دے گی کمنٹ اور سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو یہ خیال رہے کہ جنب زینب صلی اللہ علیہ اور شہزادی صلی اللہ علیہ ہمیں خرش پر موجود ہیں تو اس کا اترام برکرار رہے ہیں مجلسوں میں سنجیدگی ہونا چاہیے زاکریم بھی سنجیدہ دفتگو کریں سنجیدگی عوام میں بھی ہونی چاہیے زیادہ تر افراد کو فرش پہ رہنا چاہیے جو سڑکوں پہ ادھر کھڑے رہتے ہیں مجلس کے درمیان اگر یہ اہل بیت آتے ہیں تو ہمیں بھی فرش پہ ہونا چاہیے اور سب سے اہم یہ ہے کہ مجلس کے پروگرام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت کی کمی کی گیا ہے اور ایک دھنٹے کے اندر اگر پیشخانی سے لے کے نوہے تک سب ختم کر دیا گیا ہے تو میں خل سے زیادہ فراش شریف ہوں گے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں گے